موسیقی موسیقی موسیقین موسیقی 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 ما قریبًا موسیقی یہ ملک ادھر سے ملتا ہے دھو یوان کا دھو یوان پاکستانی سکس ٹی ٹی ویوان اگریباً چار سو ایمیل ہوتا ہے مزی کا ہوتا ہے ابھی میں نے کھانا ہتم کھا لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں واپس گرمی چائنا بھی اس سال بہت زیادہ پڑھ رہی ہے کہ پنکھیں یہاں پر بھی چل پڑے ہیں مجھے چار سال یہاں پہ رہو گئے ہیں لیکن اتنی گرمی کبھی نہیں پڑی پہلے جتنی اس سال پڑی ہے گرمی بھائی سب جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کا یہاں پہ بہت فائدہ ہے کہ یہاں پہ دوب نہیں لگتی شدید گرمی ہو کمپریچر مینٹین کرتے ہیں اور امران حام صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ درخت لگائیں واقعی بڑا فرق بڑتا ہے اس کا وہ یہاں آگے میں جو پتا جلا گیا ہے روڈ گیا ہے دون طرف پہ انہوں نے درخت لگائے ہوتے ہیں اور ابھی میں آگیا ہوں اپنے لیبارٹری میں ریسنٹلی چھوٹیاں ہیں ہالی ڈیز ہیں چائنا میں اٹھائیس آگست 28 آگست کو جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا اور تب تک یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کم ہیں یہاں ابھی چلتے ہیں ائر کنڈیشن آند ہیں گرمی بہت یہ ہے سٹڈی روم اور یہاں پر بیسکلی ایک ہی سٹوڈنٹ ہوتا ہے میرے پروفیسر کا تو وہ خوب کیاس مچا گے رکھتا ہے یہاں پر ابھی میں اپنا لیپٹاپ کو غیرہ نکالوں گا اس کو یہاں پر لگاؤں گا کیونکہ چار بجے ہماری میٹنگ ہے پروفیسر نے کہا کہ یہاں پہ ہی سٹڈی روم میں میٹنگ کرنے تھے کیونکہ میں میرا پروفیسر اور اس کا اسسسٹنٹ پروفیسر ہوگا شہدادے کو آن کرتے ہیں ابھی اوہ بہت گرمی ہے ایسی کی حالت دیکھ لیا اور بھائیس اب ابھی میں جا رہا ہوں لیپ کو اپن اس کا ائر کنڈیشن میں چلا رہا ہوں کیونکہ بھائیس گرمی بہت ہے ایسی میں نے آن کر دیا ابھی میں اوپر جا رہا ہوں سٹڈی روم میں بیٹھتا گیا پھر یہاں پہ شروع کیا جائے کام اور یہ ہے تھن فیلم یہ لاسٹ میں میں نے بنائی تھی پی وی ڈی ایف کی ایک پولیمر ہوتا ہے اس کی تو ابھی میں نے یہ پٹیاں سے لگائی تھی تاکہ اس سے تھن فیلم بعد میں ایکسٹریکٹ کر لی جاتی ہے تو ابھی میں کچھ اور بناؤں گا اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹائم لیپس میں اور میں بناتا ہوں مین وائل یہاں پہ تھن فیلم یہ میرا کبٹ ہے اور اس سے میں یہ نکالوں گا ٹیپ تاکہ میں تھن فیلم بنا سکوں سو گائز ابھی میں نے فیلم سلویشن ڈال دیا ہے فیلم کچھ ہے ٹائم ابھی اوپر چلتے ہیں میٹنگ اٹینڈ کے ساتھ موسیقی سو گائز ابھی میٹنگ ہتم ہو گیا میں جا رہا ہوں انچے کچھ کھانا پینا کرتا ہے کیونکہ ابھی تو میرا لانچ ٹائم ہے بھائی واپس چلتے ہیں وہاں سے میں کریدوں گا ڈک پھر ڈک کھاتے ہیں کافی پینے کا دید کر رہا ہے لیکن جو یہاں سے ملتی ہیں چھاہ نئی چھاہ اس سے ویٹ بہت انکریز ہو جاتا ہے اور آج کال میں کیٹو ڈائیٹ فالو کر رہا ہوں اور کیٹو ڈائیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک سے ڈیٹیڈ کوئی فوڈ نہیں کھا سکے وزن کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ گھر کی طرف پھر میں شام کو جاؤں گا فوٹو بال کھیلنے کے لئے ابھی میں نے پارسل اٹھانا ہے وہاں سے اور پھر میں جاؤں گا کھانا کھانے کے لئے پھر فوٹو بال پارسل یہاں پہ ہم نام بتاتے ہیں اپنا فون نمبر ایک جو آپ کو سلیکٹ کرنی پڑتی ہے اور وہاں سے پارسل آپ کو مل جاتا ہے تو میں ابھی آگیا ہوں پارسل والے کھوکے پہ پارسل 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 چوشنگ 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 ابھی میں جاؤں گا سبزی والے دکان پہ وہاں سے لینے ہیں کٹماتر پیاز اور مرچیں اس کا میں بناوں گا سلات وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ سلات کیا تھا پھر گراؤنڈ کی طرف وہاں بھی آدھا پونہ گھنٹا واق ہوگی اور اس کے بعد واپس آگے گھر دوبارہ کمپیوٹر پہ کام تو رات کو سوتے دم تک کام جاری رہ گا پھر میں تقریبا صبح سو ہوں گا کتنے بجے پانک بجے چھ بجے اور ادھر میں آیا ہوں جنابے والا سبزی لینے کے لیے اور ادھر میں آیا ہوں پیاز چائنہ میں ابھی وہی ہے اور بھائی صاحب یہ سلات میں کیونکہ صرف کھاتا ہوں کیٹو ڈائٹ پروٹین اور اس کے ساتھ یہ پرفیکٹ بنتا ہے کی کونگ دو شما یہ چیزیں آئیں ہیں پاکستانی کیا رہاں تقریباً بنتا ہے یہ پاکستانی کی تقریباً چار سروفے کی ساتھ ابھی چلتے ہیں یہ میرا لائپ ٹاپ اوپر سے پارسل ڈیلی کی روٹین یہی ہے کہ پارسل بھی اٹھانے پڑتے ہیں کوئی نو کچھ رننگ کاسٹ ہوتی ہے چیزیں لینے پڑتی ہیں یہ میں نے لیا ہے جنابے والا ایک عدد سلاد میکر سو آج اس کی ٹرائی کرتے ہیں چل کے ٹائم سیو کرتا ہے کہ نہیں جاتے ہوئے اس روڈ سے میں جاتا ہوں تاکہ راستے میں اگر کہیں سے سستہ فروٹ ملے تو وہ بھی لے گئے چلوں اور کیونکہ شام کے ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے فروٹ کی دکان والوں کا یہی ٹائم ہوتا ہے کمانے کا اور میں اکثر آتا ہوں رات کے نو بجے جب دکان پاندھانے والی ہوتی ہے اور اس وقت میں جو اس طرح کے مجھے جوس اورینج بنانا جو بھی چیز چاہیے ہو اکثریت میں سستی مل جاتی ہیں اور وہ دیکھو جی چیتری والا کیلہ ادھر بھی سستہ ملتا ہے بھی سستہ تحت ملتا ہے چاہیے اسے ڈیا اس کے لئے میں کیلے سستے لے آ ساس یہ 2 رو را کے 10 رو را کے واقعا ہے یہ روٹ وان ٹھیک ہے 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 چائنا میں ایک بڑی آسانی ہے یہاں پہ بائیس آپ آپ کو بٹوان ہی ساتھ رکھنا پڑتا ہے سب چیزیں الیکٹرک ہیں اور پیمنٹ جو کرنے ہوتی ہے وہ بھی موبائل سے ہو جاتی ہے ایک موبائل ہی آپ کو پاس رکھنا پڑتا ہے اور ایک آپ کی رون کی کی ہوتی ہے یہ بائیس کی زندگی آسان ہے یہاں پہ بھائیس آپ یہ لین لگی ہے آئی ٹھیک یہ وائرس کی ٹیسٹنگ کی اس کو کہتے ہیں ہرس وان اگر آپ نے ٹریبل کرنا ہے تو آپ نے ہرس وان کرنا ہے اور یہ فری ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ ہسپیٹل میں جائیں گے تو وہاں سے یہ تیس آر امیگا ہزار پہ جگہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پبلک کے لیے انہوں نے فری لگائی یہ بیک ڈور میرا کھل ہوگا تھا یونیورسٹری میں آگیا ہوں اور ابھی میں اپنی بیلڈنگ کے پاس پہنچایا ہوں اور ابھی میں یہاں سے چیزیں اتار ہوں گا اپنے کیلے سالات جیب سے ہی لاک ہو دور کھولنے کے لیے دور کے ساتھ بیلڈنگ کے یہاں سے لگانا ہے اور وہ کھل جاتا ہے اس کو کھینچو ہر شیئر الیکٹریک چائنا کوئی چوکیدار کوئی مکینیکل کام نہیں سب مشینیں اور الیکٹرانیک ٹاری نیچے اور ابھی میں کمرے میں گیٹ پہ پہنچا ہوں ایک جانوار میرا استقبال کر رہا ہوگا دور ہاتھ کے اور وہ جانوار اپنے ٹھرے میں لائٹ آن کرتا ہوں اور یہ جانوار ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی دیر کھیلتی ہے ایسے اوکے پائی صاحب اکیلے دائر آئے کے آدمی تھک جاتا ہے کم از کم کوئی جانوار جنگی میں کبھی ٹائم ملے گا کہ نہیں کہ میں اپنا فارم ہاؤس والا شوک پورا کروں تو کم از کم یہاں پہ یہ شوک پورا کیا جا سکتا ہے بلی والا سو گائز ابھی میں نے سلاد بنایا ہے اور یہ سلاد آپ دیکھ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈک میٹ یہ ہے شنگھائی ڈک کو کہتے ہیں بہت مزدگی میاری سستی تو ابھی یہ میں کھا کے پھر چلتا ہوں گراؤن میں کھڑے کھڑے کھانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد واپس آگے کام کر ابھی میں آگیا ہوں گراؤن میں چینج کر گئے یہ ساؤتھ ہیس یونیورسٹی ہے اس کا گراؤنڈ ہے ہماری یونیورسٹی کا پھوکو کیمپس میں تو یہاں سے جب وائرس ہوتا ہے تو دیوار پھلانگ کیا نہیں پڑتی ہے یہ ساری گریل لگی ہے کافی انچی ہے بات ہے فوٹوال کے لئے گریل پھلانگنی تو پڑتی ہے اور آئے کل درہ سختی کام ہے تو گیٹ سے آنے دیتے ہیں آج بھی اس نے مجھے سیکیورٹی گارڈ نے روکا اس کے بعد واپس اس کے بعد واپس تو آپ کو دکھاتے ہیں میرے پیچھے یہ جو بیڈلنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہسپیٹل یہ ساؤتھ اس یونیورسٹی کا ہسپیٹل ہے یعنی وہ یہاں پہ میڈیکل کالیج ہے تو ٹریننگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے اور ٹریکٹس بھی یہاں ہی کرتے ہیں بہت مزا آتا ہے اس گرونڈ میں کیوں کہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے لائٹ اس کا مزا ہی ہے اور گرونڈ میں کارپٹ لگا ہوا ہے گراس یعنی پولی مرکل گلاس ہوتا ہے گراس بہت مزا آتا ہے یعنی اتنا اوریجنل گراس پہ بھی مزا نہیں آتا جتنا یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ شاید کیمرے میں اتنی لائٹ نظر نہ ہے لیکن ایل میں اناف لائٹ ہے کھلنے کے لئے وہ ایک فوٹبال کھل رہا ہے چینیز اس کو کہتا ہوں میں لیٹس ہیٹ ہے تا مین ہیٹ چھو مین فوٹبال سو ابھی میں کیمرہ رکھتا ہوں اور کھلتا ہوں فوٹبال اور پھر یہ کروں گا اس کے بعد آپ کو آپ سے بات ہوگی گر چل گیا ابھی تھوڑے دیر پہ شابت ہوں گا پر اس کے بعد دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ بڑے ڈیسٹا پہ ڈیوٹو پہ کام کرنا ہے یہ اگر میں ڈیلی ڈیوز نہ کروں 4-5 آگے کھایا نہیں کچھ کیا نہیں یہ تقریبا پچھلے چار سال کی حضرت اس لئے پر قرار رکھنے پڑے دی ملتے ہیں نیکس وڈاگ میں تب تک if you are new on my channel subscribe it and like this video نیکس وڈیو میں take care ببائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں نیکس قلت اس کے بعد عمل کی رد ملتے ہیں نیکس وڈیوز نہ کروں سکتا Ôٹ ملتے ہیں ببتین